ناظریت جب قوم پر زبال کے گہرے بادل چھا جائے اور تاریکی اپنے عروج پر پہنچ جائے جب بد دیانتی کو دیانتداری کی صورت میں دکھایا جائے بد کردار کو با کردار کی صورت میں دکھایا جائے اور کرپشن کو امانداری کی صورت میں دکھایا جائے اور یہ ایسا نہ ہو کہ انفرادی سطح پہ ہو بلکہ یہ اجتبائی اور بواشرے کی سطح پہ صورتحال اختیار کر جائے تو سمجھ دیجئے اس وقت قوم اپنی تواہی کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت تاریکی کی اس گہری رات کے اندر ایک چھوٹا سا گیا اٹھا کے بھی شعور کی روشنی لوگوں تک پہنچانا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے آج کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے عوام بات کریں عوام کی تو پانچ سالہ یکسر جہنم کو بھول کر وہ لوگ پانچ سال جو ان کی اوپر اقتدار کی حکمرانی کرتے ہیں انہی کو پانچ سال یہ گالیاں دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں مہنگائی کی صورت میں بے روزگاری کی صورت میں کرپشن کی صورت میں بددیانتی کی صورت میں پانچ سال تک گھروں میں بیٹھ کے صرف گالیاں دیتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں اور یہی ووٹ دے کے لاتے ہیں یہی عوام بیڑ بکریاں اس کے بعد وہی لوگ ایک نئی آس امید دے کچھ لوگ اس میں خواب سجائے ہوتے ہیں تبدیلی کے کوئی اور نعرے مختلف جو آپ کو نظر آتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات جوڑے ہوتے ہیں کسی کی بیٹے کی نوکری ہو جائے گی کسی کی بانجی کی نوکری ہو جائے گی بغیرہ 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 یہ ساری صورتحال پانچ سال کا یک سر جہنم بھول کے ہم نئی آس امید باند کی انہی حکمرانوں سے وہی لوگ وہی بد کردار بد دیانت بد معاش وہی لوگ سارے جگہدار سرمایہ دار وڈیرے کوئی اور نہیں آئے گا وہی لوگ خاندان ہیں سو خاندانوں کا ایک سسٹم ہے اشرافیہ ہے بونی کے ارد گھوم رہا ہے یہ سیاسی سٹرکچر اور انہی سے یہ امیدیں لگا کے دوبارہ انہی کو بورٹ دینے کے لیے چلے جاتے ہیں آج ملک کی جو سوٹتحال ہے آپ کے سامنے ہے جس دہانے پہ ملک پہنچ چکا ہے اجتماعی طور پر ایک زوال ہوتا ہے نا کہ انفرادی سطح پہ کچھ زوال آتے ہیں اس کی آغاز ہوتا ہے اس وقت ہم اجتماعی طور پہ زوال پذیر ہو چکے ہیں میں آج تک شہور پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ نظام موجود ہے یہ اس ملک کا جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے اس وقت تک عوام چاہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو مرضی کر لے جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک عوام کے حالات نہیں بدلیں گے اور یہ نظام عوام کوئی بدلنا ہوگا جس کو تقلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے سڑکوں پہ آ جاتا ہے اور دوسرے کو درد فیل نہیں ہوتا جس دن یہ قوم یک جا ہو گئی اور یہ سمجھ لیا کہ ہمارا درد بھی ایک ہے ہماری تکلیف بھی ایک ہے اور وہ درد اور وہ تکلیف یہ ہے کہ جس سسٹم کے یہ محافظ ہیں یہ سارے لوگ یہ جو سسٹم پر مورے مختلف بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ میں اس طرف نہیں جاتا مختلف مورے جو اس وقت اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس دن عوام کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ سسٹم کے محافظ ہیں اور یہ سسٹم ہماری بربادی کا ذمہ دار ہے اس دن اس قوم کا مستقبل بدلے گا اور قوم اپنے حقوق اور رائع